سلام علیکم دوستو امید ہی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے مچھلی بغیر زبہ کے حلال کیوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل حافظ ٹسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں آج بتائیں گے کہ مچھلی بغیر زبہ کے حلال کیوں اکثر غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ مچھلی زبہ کے بغیر مسلمان کیوں کاتے ہیں اور باقی جانور زبہ کر کے کیوں کاتے ہیں اس کا جواب اسلام چھوڑ کے سائنس دے رہی ہے کہ جو جانور کے اندر خون ہوتا ہے یہ بیکٹیریا اور باقی جراسیمو کی رہائشگاہ ہے جب ہم جانور زبہ کرتے ہیں تو دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں دل زندہ رہتا ہے اور جسم کا سارا خون زبہ کی ہوئی شریانیس سے باہر نکل جاتا ہے اس طرح گوشت حلال اور پاک ساپ ہوتا ہے اور اگر زبہ نہ کرے جھٹکے سے جانور کی جان لی جائے تو دل بھی اسی وقت مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے سارے جسم کا سارا خون گوشت میں جذب ہو جاتا ہے وہ گوشت پر کانے کے قابل نہیں ہوتا نہ ہی حلال ہوتا ہے اس لئے ہم زبہ شدہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں مچھلی کو زبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے پورے جسم کا نظام اللہ کے خاص نظام کے تحت چینج ہو جاتا ہے اس کے جسم کا سارا خون اس کے پانی سے باہر آتے ہی اس کے موں میں موجود گلپڑوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا سارا گوشت جراسیم اور خون سے پاک ساپ ہو جاتا ہے اس لئے مچھلی کو زبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اللہ نے ہم مسلمانوں کے لئے قرآن پاک میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرما دی ہے اس کے بعد حدیث میں بیس ساری معلومات ہے سائنس ہمیشہ سے اسلام کی مرہون منت رہی ہے سائنس کی ابتداء ہی آج سے کم وویش چودہ سو سال پہلے اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں کر دی تھی انسانوں کے لئے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مچھلی کے بارے میں تو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ ٹچ کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز ہمارے آپ کو جل سے جل پہنچ سکے تو آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ